بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ٹیچر سینٹر جو کہ ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے پہلے ہمارا ہے سٹوڈنٹ سینٹر ٹھیک ہے تو یہ سٹوڈنٹ سینٹر کلاس روم کی بہتوری سٹوڈنٹ سینٹر کلاس روم کون سا ہوتے اب وہ ہوتے کہ سٹوڈنٹ سینٹر یہاں پہ کچھ لائنس کو میں نے ہائلائٹ کیا اب اس کو دیکھیں کہ سٹوڈنٹ سینٹر لرننگ is focused on each سٹوڈنٹ's interest abilities and learning styles placing the teacher as a facilitator of learning ٹھیک ہے اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جو سٹوڈنٹ سینٹر مطلب کے کلاس روم ہوتے ہیں یا سٹوڈنٹ جو سینٹر لرننگ ہوتی ہے وہ فوکس کرتے کس چیز کو پر سٹوڈنٹ کی انٹریسٹ ہوتے ہیں ہر سٹوڈنٹ کا ٹھیک ہے ہر سٹوڈنٹ کا انٹریسٹ کو پر ہر سٹوڈنٹ کی abilities کے اوپر ہر سٹوڈنٹ کی needs کے اوپر مطلب کے جو ایک بچے کی needs ہوتی ہیں جو اس کی جو اس کو چاہیے ہوتے ٹھیک ہے جو اس کے انٹرسٹ ہوتے جو اس کو شوک ہوتے ٹھیک ہے جو اس کے لرننگ کا طریقہ ہوتے ان تمام چیزوں کو پر جو سٹوڈنٹ سینٹر کلاسکروں میں یہ فوکس کرتے پلیسنگ دی ٹیچر ایز ایز ایسیلیٹیٹر آف لرننگ جبکہ ٹیچر کا کام ہوتا ہے کہ یہ اس لرننگ کو فسیلیٹیٹ کرتے مطلب کہ اس کو آگے لے کے چلتے ٹھیک ہے لیکن مین چیز کیا ہوتی ہے کہ بچوں کی نیڈز انٹرسٹ ایبیلیٹیز اور ان کے لرننگ سٹائل کو یہاں پہ دیکھا جاتے ٹھیک ہے ویسے شارٹ کوشن کے لیے صرف آپ کو اس کی ڈیفینیشن بتوں کو آپ کو اتنا پتا ہو کہ سٹوڈنٹ سینٹر کلاسروم کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ میں آپ کو شارٹ کر بتا دی ہے بانکی لانگ کوشن کے لیے بالکل امپورٹنٹ نہیں ہے اور ایم سکیوز کے لیے آپ کو یہاں پہ کچھ پانٹس کو ہائیلیٹ کی ہوئے تو اس کو آپ نے دیکھ رہی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ اپ چلتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں اب یہاں پہ میں نے ایک لائن کو یہاں پہ ہائیلیٹ کی ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹ سینٹر کلاسروم سٹوڈنٹس آر ڈیریکٹلی انواللڈ انڈ انکریج انڈا ڈسکوری آف دیر آن نالج اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بچوں کی ملکہ جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ڈیریکٹلی انوال ہوتے ہیں اور اس کے بعد ٹیچر کے جانب سے بچوں کو انکریج کیا جاتا ہے کہ جو وہ نالج مطلب ان کے پاس ہے وہ اس کو ڈسکور کریں مطلب کہ جو نالج نہیں ہے اس کو شو کریں جو نالج نہیں ہے اس کو ڈسکور کریں اور جو نالج ان کے پاس ہے تو اس کو وہ شو آف کریں ٹھیک ہے تو اس میں بچوں کو انکریج کیا جاتا ہے تو اٹس آل آباؤٹ سٹوڈنٹس اس میں سٹوڈنٹس کو لے کر مطلب کہ جو تیچر ہوتا ہے اس کا یہاں پہ رول صرف فیسیلیٹریٹنگ ہوتا ہے کہ وہ یہاں پہ صرف چیزوں کو فیسیلیٹریٹ کرتا ہے یعنی جو مین چیز ہوتی وہ سٹونٹس ہوتے ہیں سٹونٹس کی نیڈز کو اس کے بعد ان کی جو مطلب پہ ریکوارمٹس مگر ہوتی ہیں ساری ٹھیک ہے جس میں ان کی مطلب پہ ڈیفرنٹ چیزیں آ جاتی ہیں لننگ سٹائل آ جاتا ہے بلٹیز نیڈز یہ ساری چیزیں تو یہاں پہ سٹونٹس رینٹر کندر ان چیزوں کو فاکس کیا جاتے ہیں باقی یہ کوئی امپورٹنگی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس طرف آپ کا شارٹ کوششن بن سکتے ہیں آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے سٹونٹس سینٹر کلاس روم اس کے بعد ٹاپک نمبر تھرٹی ایٹ ہے ٹیچر سینٹر ٹھیک ہے یہ اسی کا پوزیٹ ہے پہلا تھا سٹونٹس سینٹر اب ہے ٹیچر سینٹر تو اس میں کیا ہوگا کہ اس میں دیکھیں ٹیچر سینٹر لرننگ is focused on teachers interest اب یہ جو مطلب کہ کلاس روم اس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹیچر کا جو انٹریسٹ ہوتے ٹیچر کی جو ابیلٹیز ہوتی ہیں ٹیچر کے جو لرننگ سٹائل ہوتے اور ٹیچر جو مطلب کہ پلیسنگ دا ٹیچر ایز دس سینٹر آف کلاس روم آ تو اس میں اب جو ٹیچر کو رول ہوتا ہوا مین رول ہے ٹھیک ہے وہ کلاس روم کا سینٹر کے مطلب کہ یہاں پہ اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ٹیچر کے یہاں پہ جو رول ہوگا وہ مین رول ہوگا ٹھیک ہے جبکہ پچھلے میں گیا تھا سٹوڈنٹ سینٹر میں وہاں پہ ٹیچر کا رول صرف فسیلیٹیٹنگ گئتا وہ بچوں کو مطلب کہ ساری بچوں کی اگارڈنگ چاہتی لیکن یہاں پہ ٹیچر کی نیڈز ایبیلٹیز انٹریسٹ ہر چیز ٹیچر کے اگارڈنگ ہوگا جو ٹیچر چاہے گا وہی کام ہوگا اب یہاں پہ ایک اور یہاں پہ ایک لین بہت امپورٹنٹ ہے ایم سی کی اس کے لیے ہے کہ سٹوڈنٹس آر ویوڈ ایز ایمپٹی ویسلز تو ٹیچر سینٹر کلاس روم کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹس آر ویوڈ ایز ایمپٹی ویسلز کہ جو بچے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان کو خالی ویسل کہتے ہیں جیسے کہ آپ کے پاس سیلنڈر ہوتے ہیں نا تو اسی طرح مطلب کہ یہاں پہ آپ اس سے مرواز سیلنڈر لے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو سمجھانے کے لیے بات کی یہ کہ ایک خالی سیلنڈر کی طرح بچے وہاں پہ ریاکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے کہاں پہ ٹیچر سینٹر کے اندر تو کیونکہ وہاں پہ سب کچھ ٹیچر کے بارے ہیں یعنی کہ ٹیچر کی اپنے اکارڈنڈ چلتے ہیں تو یہ ایک شارٹ کارٹ انٹرڈکشن تھا ٹیچر سینٹر کا باقی کوئی بھی امپورٹن نہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اس کو آپ نے دیکھ رہنا ہے یہاں پہ تھوڑا سے ڈیفرنسز آپ کو بتایا گیا ٹھیک ہے ٹیچر سینٹر کیا ہوتا ہے اس میں فوکس انسٹر کو پر ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے لرنر سینٹر یا سٹوڈنٹ سینٹر اس کو کہتے ہیں تو اس میں بول سٹوڈنٹس انسٹرکٹر اس میں انسٹرکٹر اور اس کے بعد جو مطلب کہ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان دونوں کو پر فوکس ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے ٹیچر سینٹر میں کہ ٹیچر بات کرتے ہیں بچے سنتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ٹیچر ہے وہ سروں موڈل کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں بچے آپس میں بات کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ ٹیچر سے بھی بات کرتے ہیں لیکن جب ٹیچر سے بات کریں گے تب ٹیچر ان کو ریپلائی کرے گا otherwise teacher وہاں پہ بات نہیں کرتا جبکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ teacher directly بات کرتا ہے بچے directly سنتے ہیں اس کے بعد students work alone teacher centered میں کیا ہوتا ہے کہ بچے مطلب کہ اکیلے کام کرتے ہیں اگر ان کو کوئی مسئلہ ہوگا تو پھر ان کو teacher بات آیا otherwise وہ الگ کام کریں گے جبکہ learner centered جو کہ student centered ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ student work in pairs بچے گروپ کی فارم میں پیرز کی فارم میں کام کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ کیا ہوتا ہے teacher center میں instructor monitors and corrects every student entrance اس میں مطلب کہ جو teacher ہوتا ہے وہ بچوں کی mistakes کو اٹرنسز کو control کرتا ہے correct کرتا ہے اگر وہ غلط کر رہے ہیں ان کو وہاں پہ صحیح کرنے کے لئے وہ چیز بتا دے گی یہ چیز ٹھیک ہے اور یہ چیز آپ غلط کر رہے ہیں لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ student talk without constant instructor monitoring اس میں بچے بات کرتے ہیں لیکن زیادہ آپس میں کرتے ہیں ٹھیک ہے teacher سے بہت کام بات کرتے ہیں اگر کرتے ہیں تو تو آپ teacher ان کو reply کرتے ہیں اس کے بعد teacher center میں کیا ہوتا ہے کہ جو teacher ہوتا ہے وہ topic کو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آج آپ نے یعنی کی ریڈنگ کرنی ہے جبکہ اس میں بچے اپنے مرضی سے topics کی selection کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں مطلب کہ classroom is quite اس میں کیا ہوتا ہے کہ teacher center میں گیا ہوتا ہے classroom is quite کیسے quite کہ اس میں teacher بول رہا ہوتا ہے تو لازمی بات ہے بچے پھر خاموش ہوں گے جبکہ learner center میں گیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ teacher تو کوئی بات کرتے نہیں ہے بچے خود کرتے ہیں تو classroom is often noisy and busy تو classroom میں زیادہ short سراب ہوتا ہے اس کے بعد چلتے ہیں topic number 39 تو roles of teacher ٹھیک ہے اب ایک teacher ہوتا ہے تو اس کے different roles ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ اس نے آپ کو teaching کرنی ہے اس کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ وہ books کو آکے پڑھائے گا اور books کے اندر جو کچھ لکھے وہ آپ کو بتائے گا بلکہ اس کے different roles ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ role کیا ہوتے ہیں اب یہاں پہ جو points میں نے highlight کی ہو اس کو آپ نے دیکھنا ہے اور باقی جو roles of teacher ٹھیک ہے teacher کی different roles ہم اب ان کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلا role ہوتا ہے controller کا ٹھیک ہے controller کا کیا مطلب ہے کہ یہ بھی teacher کا role ہوتا ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے the pace everyone has an equal chance اس میں teacher classroom کو control کرتے ہیں وہ مطلب پہ دیکھتے ہیں کہ تمام بچوں کو equal chances مل رہے ہیں اگر ایک بندہ ایک دن میں سنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگلے دن اس چیز نہیں سننا اگلے دن کوئی اور سنائے گا تیسری دن کوئی اور سنائے گا تو تمام بچوں کو equal chances دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے show off کرنے کی بھی مطلب کہ ان کو اگر کوئی چیز یعنی کہ انہوں نے چیک کروانی ہے تب بھی equal chances کوئی چیز سنی جانی ہے تب بھی equal chances تو یہ مطلب کہ overall نام سے ظاہر ہو رہا کہ یہاں پہ teacher classroom کو overall control کرے گا assessor assessor میں کیا ہوتا ہے کہ teacher بچوں کی mistakes کو correct کرے گا ٹھیک ہے جہاں پہ بچے غلطی کریں گے وہاں پہ teacher ان کو بات بتایا گا تو یہ اب یہاں پہ assessor کا رول play کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد کرنا ہے اس کے بعد organizing feedback اس کے بعد teacher بچوں کو feedback بھی دے گا جہاں پہ غلطی کریں گے جو غلطی کریں گے اس کے مطلب غلطی کی recording ان کو feedback اور اگر انہوں نے اچھا کیا ہے تو teacher اس کو appreciate بھی کرے گا feedback کی form میں اس کے بعد تیسرا رول organizer teacher design کرتا ہے and organize task ٹھیک ہے جو چیز teacher نے پڑھانی ہوتی ہے یہ جو اس نے بچوں کو کام دینا ہوتا ہے homework دینا ہوتا ہے تو ان تمام چیزوں کو teacher design بھی کرتا ہے organize بھی کرتا ہے ٹھیک ہے اس کو clear طریقے سے دیتا ہے concise short cut دیتا ہے short instructions دیتا ہے concise باتیں کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں while students are doing the activity the teacher should walk around the classroom ٹھیک ہے organizer کہ جب teacher نے بچوں کو task دے دیا ہے ٹھیک ہے homework میں مل گیا ہے وہ تو چلیں گھر میں کرنا ہے لیکن جو class work ہے تو اس کے دوروں teacher کو جائے گی کلاس روم میں walk کرتے رہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر بچے active رہیں گے اس کے بعد جو fourth role ہے وہ ہے prompter کا prompter کیا ہوتا ہے when students are not sure how to start an activity کہ جب students کو اس چیز کا ID رہے دے کہ ہم نے کسی بھی activity کیوں کہاں سے start کرنا ہے تو تب teacher وہاں پہ role play کرتے ہیں اور ان کو activity کو start کر دیتا ہے جس کے بعد وہ اس activity کو آگے لے کے چلتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک role ہوتا ہے prompter کا اس کے بعد participant participant in students activities ٹھیک ہے اس کے بعد teacher کو role ہوتا ہے participant کا participant کے آنے کے جو students activities کر رہے ہیں تو اب وہاں پہ teacher کو as a teacher نہیں بلکہ teacher کو as a student ہی وہاں پہ ان بچوں کے ساتھ بیٹھ جانے ہیں اور ان کے ساتھ اس activity میں جو کہ بچے کر رہے ہیں اس کے اندر participate کرنے ہیں تو یہ بھی ایک teacher کو role ہوتا ہے اس کے بعد resource provider تو جو اچھے teacher ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو resource provide کرتے ہیں means کے notes دیتے ہیں ٹھیک ہے mcqs کے لیے مثلا کہ کوئی بھی short question کے لیے long question mcqs کے لیے notes وغیرہ کوئی بھی resource اگر وہ بچوں کو دے رہے ہیں تو it means کے teacher resource provider کا role play کر رہے ہیں ٹھیک ہے دیئے کچھ roles ہیں آپ کے mcqs کے لیے important ہے آپ کو پتہو میں نے آپ کو shortcut بتا دی کہ یہ کیا ہوتا ہے باقی آپ نے اس کو دیکھ رہنا ہے باقی ویسے کوئی اتنا important نہیں ہے اس کے بعد activity based اب یہ activity based کیا ہوتا ہے تو activity based کیا ہوتا ہے abl بھی اس کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے activity based learning آپ کو بتاؤ کہ اس کا short form کیا ہے abl یہ کیا ہوتا ہے is the methodology where children of different ages are grouped together in one class and learned at their own pace through teacher facilitated exercises ٹھیک ہے is the methodology ایک methodology where children of different ages جہاں پہ different عمر کے بچے اوپس میں مطلب کہ گروپ کی فارم میں ایک ہی classroom کے اندر سیکھتے ہیں یعنی کہ at their own pace اپنی مرضی کے مطابق اور اس کے بعد through teacher facilitated exercises teacher ان کو exercise دیتا ہے teacher ان کو facilitate کرتا ہے اس exercise کو کرنے میں اور بچے پھر گروپ کی فارم میں اپنی مرضی کے guiding چلتے ہیں ٹھیک ہے teacher just کو ایک exercise دیتا ہے اور اس کو facilitate کرتے ہیں تو اس کے بعد next چلتے ہیں یہاں پہ it is a student centered classroom ٹھیک ہے activity based learning کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک student centered classroom ہے کیونکہ اس میں teacher صرف facilitator کا role play کر رہے ہیں ٹھیک ہے باقی کام بچے خود کر رہے ہیں وہ گروپ کی فارم میں اپنی مرضیز چاہ رہے ہیں سب کام آپ یہاں پکچر میں آپ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں teacher نے ان کو یہ exercise دی گئی ہے ٹھیک ہے یہ picture آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہاں پہ دیکھیں تو teacher نے ان کو کام دے دیا ہے اب اس کے بعد بچے اپنی مرضیز کام کریں گے ٹھیک ہے teacher پیچھے کر رہا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ہوتی ہیں دوست کو جو مطلب کہ irrelevant activities نہیں ہوتی بلکہ جو topic پڑھا جا رہا ہوتا ہے اسی کی related activities ہوتی ہیں تو یہاں پہ ہمارا topic نمبر 41 end ہو گیا topic 42 conclusion conclusion کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اس topic آپ جو end ہے وہ کیا ہے children learn best from experience جو کچھ آم نے ابھی اوپر سیکھے ٹھیک ہے جو کچھ آم نے بات کیا تو اس کا conclusion کیا اس کی ending ہے children learn best from experience بچے ہمیشہ تجربات سے اچھے انداز میں سیکھتے ہیں children learn by doing using their senses exploring their environment of people things places and events ٹھیک ہے بچے جب اپنی مرضی سیکھتے ہیں جب آپ ان کو ازاد چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح وہ زیادہ اچھے انداز میں سیکھیں گے جبکہ آپ اگر teacher centered classroom ہوتے ہیں تو اس کے اندر بچے زیادہ اچھے انداز میں افیکٹیو نہیں ہوتے ایکٹیو کا جو opposite ہے وہ passive ہے ٹھیک ہے تو جو student سے آپس میں مطلب کہ overall passive نہیں ہوتے ہیں sorry active نہیں ہوتے ٹھیک ہے active passive ہے تو جب وہ active نہیں ہوتے پھر وہ passive ہوتے تو جب بھی کوئی بچہ passive ہوتا means کہ وہ active نہیں ہے تو جب active نہیں ہے تو پھر وہ learning نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آگے teacher in literacy classroom ٹھیک ہے مطلب کہ teacher کے جو roles ہیں پھر دوبارہ وہی بات کہ encourage کرتے بچوں کو encourage cooperation cooperation کو encourage active learning کو encourage give prompt feedback feedback and emphasizes time on task communicates high expectations ٹھیک ہے تو یہ تمام چیزیں teacher in literacy classroom میں کرتے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارا جو topic number 42 اور lesson 7 ہمارا یہاں پہ complete ہو گیا ٹھیک ہے آپ کا کوئی question ہوتا ہے تو question لازمی کیے کریں اور انشاءال آپ کو timely reply میرے گا ٹھیک ہے ملتا ہے نیکس ڈیو میں جو کہ ہمارے lesson number 8 ہوگا till then اللہ حافظ